ناندر میں کانگریس کے مسلم کارپوریٹرز نے مرکز کی حج پالیسی کو نشانہ بنایا حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری کی گئی نئی حج پالیسی 2018 میں درستگی اور ریزرو زمرے کا کورتہ قائم رکھنے کا مطالبہ ناندر کارپوریشن کے نو منتقیب کانگریسی کارپوریٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے کارپوریٹروں کے ایک وفد نے زلہ کلیکٹر ناندر کی معرفت مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مقتار اباس نقوی کو ایک ممرانڈم روانہ کیا ممرانڈم میں حج کے لیے فارم بھرنے کی کاروائی جاری ہے پچھلی پالیسی کی تحت اگر کسی آزم کا مسلسل تین مرتبہ قرآن دازی میں نمبر نہیں لگتا ہے تو چوتھے سال اسے ریزرو کیٹیگری کے تحت حج کے لیے راست نمبر آ جاتا ہے حکومت کی نئی حج پالیسی کی تحت اس سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پچھلے تین سالوں سے فارم بھرنے والے آزمی کے ساتھ نائن صاحب یہ ہو رہی ہے پچھلے دنوں سنٹرل حج کمیٹی کی جانب سے حج پالیسی دوہزار اٹھرہ کا اعلان کیا گیا اس نئی حج پالیسی کو اس سال سے نافذ کیا گیا اور پچھلے دنوں جو حج دوہزار اٹھرہ کے فارم جاری کیا گئے اس میں نئی حج پالیسی کا حوالہ دے کر ریپیٹر کی سہولت کو ختم کیا گیا ریپیٹر جس طرح تین سال سے مسلسل جو لوگ فارم داخل کرتے تھے چوتھی بار میں ان کو راست طور پر منتخب کیا جاتا تھا ان کے نام لکیڈرہ میں شامل نہیں کیا جاتے تھے مگر حکومت نے ریپیٹر کا جو کوٹا تھا ریزور کوٹا اس کوٹے کو منسوک کر دیا صرف ریزور کیٹیگری کے تحت سینئر سیٹیزن کا جو ستر سال سے زائد کے آزمین حجے ان کی سہولت برخرار رکھی ہے آج کانگریس کے کارپوریٹرز نے زیلا کلیکٹر کو ایک میمورینڈم مرکزی وزیر اخلیتی امور مختار عباس نخوی کے نام کا پیش کیا جس میں یہ مطالبہ کیا کہ ریپیٹر کی سہولت کو سابق کی طرح برخرار رکھا جائے اور ساتھ ہی اس سال مرکزی حکومت اخلیتی امور کے وزیر نے یہ اعلان کیا کہ سنٹرل حج کمیٹی کا جو کوٹا ایک لاکھ پچیس ہزار کا تھا اس میں سے چھ ہزار نشیستے کہ خانگی ٹورس آپریٹرز کو فائدہ پہنچا نہیں کی جو کوشش کی ہے اس کی ہم مضمت کرنے کے لیے یہاں آئے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ حج کمیٹی کے جو تمام نشیستے پہلے جیسے برخرار تھی ایک لاکھ پچیس ہزار وہ خائم رکھے